ہلو فنس ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت بہت اچھ سے ہوں گے تو فنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ خوبصورت سے فلاور جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلداؤدی کے فلاورز ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کچھ کچھ اس میں سوکھنے بھی لگے ہیں تو گلداؤدی کے فلاورز لگ بھگ نومبر اینڈ سے لے کے جنوری تک کھلنا کمپلیٹ کر دیتے ہیں کہیں کہیں فروری میں بھی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم اسے لگا رکھیں اگر کافی پہلے جون جولائی میں اگر آپ نے لگایا ہے تو لاشٹلی یہ جنوری آتے آتے یہ پلانٹ کا سارا فلاورز جتنے بھی فلاورز کھلتے ہیں سب کھل کے کھتم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ڈرائی ہو جاتے ہیں اگر آپ تھوڑا لیٹ لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ لیٹ فلاورنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ابھی بھی اس میں فلاورنگ ہو ہی رہی ہے تو یہ جیسے کہ جو پلانٹ میں نے پہلے لگایا تھا وہ پلانٹ آلریڈی سوکنے میں ہو گیا ہے اس کے سارے فلاورز سوکنے لگ گئے ہیں تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم یہی کور کریں گے کہ جب پلانٹ سے فلاورز سوک جاتے ہیں گلداؤدی کے پلانٹ جگ پوری طرح سے سوک جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پلانٹ کا کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گلداؤدی کا فلاورنگ ہے کیسا پلانٹ ہے جو کہ ونٹر میں فلاورنگ کرتا ہے لیکن سال و سال ہمارے گارڈن میں ایز ایٹیس رہ سکتا ہے اس میں اگر تھوڑی سی ہم کیئر کریں گے تو اس میں نیکسٹ فلاورنگ بھی ہم پا سکتے ہیں لیکن اس کوانٹیٹی میں نہیں فلاورنگ ہوتی ہے جو کہ اب ہو رہی ہے یا ہمیں مل چکی ہے لیکن کچھ حد تک ہم اس میں فلاورنگ فیس سے پا سکتے ہیں تھوڑی سی کیئر کرنے کے بعد تو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس میں فلاورنگ پا سکتے ہیں پھر سے اور کس طرح سے ہم اسے سیف رکھیں اگلے سیزن کے لیے یعنی گلداؤدی کے پلانٹ کو ہم ایک بار پچیس کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد اسے ہم رکھ سکتے ہیں اپنے گارڈن میں نیکسٹ یر اسی پلانٹ سے پھر دھیر سارے کٹنگ گرو کر کے فری آف کاؤس پلانٹ تیار کرنے کے لیے تو فرنس یہ بہت ہی فری والا پلانٹ ہے جسے کی ایک بار کھرچ کری اور سالوں سال اسے پلانٹ آپ اپنے آپ ہی تیار کرتے رہیے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کچھ پوٹ رکھے ہیں جس میں میرے فلاورس آلریڈی سوک چکے ہیں اور کچھ ایک ہے جو کہ ابھی بھی کھل رہے ہیں لیکن لگ بھگ لگ بھگ سوک چکے ہیں میں نے جیسے ابھی کہا کہ جو پلانٹ ہم جتنی جلدی لگاتے ہیں اس کی فلاورنگ اتنی ہی جلدی ہو کے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے میرے یہ پلانٹ جو کہ میں نے بہت جلدی لگایا تھا تو اس میں فلاورنگ بھی جلدی ہوئی اور ڈرائی بھی جلدی ہو گیا اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈرائی ہونے میں ہے اور وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ وہ فلاور میرے ابھی کھل رہے ہیں تو یہ میری ڈرائی ہو چکے ہیں اور اس پلانٹ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اسے میں کس طرح سے نیکسٹ فلاورنگ کے لیے تیار کروں اور کس طرح سیف کر کے رکھ سکتی ہوں پروسس دونوں کا سیم ہے تو سب سے پہلے فرنس ہم اسی پلانٹ کو لیتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے فلاورز اس میں کھلے تھے اور کافی اچھا بھی اس کا لوکارہ تھا کچھ اس طرح کے اس میں فلاورز آئے ہوئے تھے تو قریباً دو سے تین سال پہلے میں نے یہ اس کلر کے فلاورز پچیس کیے تھے اس کے بعد میں ہمیشہ ہی سیف کر کے رکھتی ہوں اور میں ہر سال اسی سے ہی فلاورنگ پلانٹ تیار کرتی ہوں اور میرے پاس دھیر سارے فلاورز ہو جاتے ہیں ونٹر کے لیے تو یہ جو آپ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو آپ سوکھے ہوئے فول دیکھ رہے ہیں تو گلداؤدی کے فلاورز جو ہیں گلداؤدی کا پلانٹ جو ہے اسے ہم دو طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں یا تو اس طرح سے اس کے جو سوکھے فول ہیں اسے ہم کلیکٹ کر لیں بہت مائنر مائنر سے اس میں بلیک کلر کے سیڈز ہوتے ہیں جو کی کافی بار ہمیں دکھائے بھی نہیں پڑتے تو اس طرح سے فول کو اگر ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں اور اسے ائر ڈرائی کر لیتے ہیں اسے دھوپ میں دیکھیں ہمیں ڈرائی نہیں کرنا ہے ائر ڈرائی اگر ہم کر کے رکھ لیں تو ہم اس سے پھر سے ہم پلانٹ تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ پروسس کافی لمبا ہوتا ہے اسی لیے گلداؤدی کے پلانٹ کو ہمیسہ ہم کیا کرتے ہیں کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں جو کی کافی آسان بھی ہے اور کافی جلدی اس میں پلانٹ چل بھی جاتا ہے لگ بھی جاتا ہے کٹنگ سے اور فلاورنگ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے تو اسی لیے یہ سیڈ والا پروسس ہم نہیں اپناتے ہیں آپ چاہیں تو اس طرح سے سیڈ بھی کلیکٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں میں اس طرح سے سیڈ کلیکٹ نہیں کرتی ہوں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں جس نیچے سے اتنا سا پلانٹ چھوڑ کے پھر میں اسے کمپلیٹ کٹ کر کے ہٹا دوں گی تو فینس دیکھئے میں نے سارا ہی کٹ کر کے ہٹا دیا جس اتنا سا سٹیم میں نے رکھا اور ان کو بھی میں کٹ کر کے ہٹا دوں گی تو اس طرح سے فرنس ہم کٹ کر کے اسے ہٹا دیں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹرائی پلانٹ میں نے ہٹایا اسی کے روٹ کے پاس سے دھیر سارے پلانٹ اس طرح سے نکل رہے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سکرز انہیں کی مدد سے فرنس ہم دوبارہ سے پلانٹ میں فلاور پا سکتے ہیں بہت زیادہ تو نہیں میں کہوں گی لیکن ہاں تھوڑی بہت فلاورنگ ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پلانٹ کی کیر کس طرح سے کر رہے ہیں اس پر تو بہت ہی سمپل ہے اسی ہے کیونکہ میں کئی سالوں سے اس طرح سے کر رہی ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح سے کرنے کے بعد کچھ ایک حد تک ہم اسی پلانٹ سے فلاور بھی پا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم پلانٹ کو سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو جو یہ سکرز نظر آ رہے ہیں اسے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد فرنس ہمیں کرنا کیا ہے ہم یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرز کا ایریہ چھوڑ کے اس میں ہمیں اچھی طرح سے گرائی کر دینا ہے اچھی طرح سے گرائی کرنے کے بعد فرنس اس میں ایک اچھی کوانٹیٹی میں آپ فٹیلائزر ایڈ کریے اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ فٹیلائزر ایڈ کروں گی تو یہ جو فٹیلائزر ہے اس میں میرے سرسو کھلی کا پارڈر فارم ہے نیم کھلی کا پوڈر فارم ہے اور پتیوں کی خاد اور برمی کمپوسٹ میں میں لگ بگ تین چار طرح کی جو ارگانک فٹیلائزر ہوتا ہے اسے میکس کر کے رکھتی ہوں جسے کی پلانٹ میں مجھے الگ الگ نہیں دینا پڑتا ہے تو اس طرح سے میں فٹیلائزر اس میں اچھا سے ایڈ کر دوں گی مٹی کی گرائی کرنے کے بعد اور مٹی کی گرائی کرتے بعد دھیان رکھیں فرنس مٹی میں ایک دو دن پہلے سے آپ پانی دینا بند کریں جس سے کی اس کی مٹی اچھا سے ڈرائی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی طریقے سے یہ ڈرائی ہے تو اس کے بعد اس میں جب ہم فٹیلائزر آئیڈ کریں گے تو ہم گرائی بھی اچھا سے کر سکیں گے اور فٹیلائزر کو بھی اچھا سے میکس کر سکیں گے بہت سیمپل پروسس ہے فرنس زیادہ تام جھام کرنا نہیں پڑتا ہے یہ پلانٹ جو کہ بہت ہی منیمم کیر میں فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے دیکن ہاں فرنس یہ گرمیوں میں فلاورنگ نہیں کرتا ہے یہ سیف اور سیف ونٹر میں فلاورنگ کرتا ہے اور اسی طرح سے ہم اس پلانٹ کو سیف کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب اس میں بارس کا موسم آتا ہے تو اس میں ہم کٹنگ لیتے ہیں جسٹ اتنی کٹنگ لے کے پھر اسے ہم لگا لیتے ہیں نیا پلانٹ تیار کرنے کے لیے اس طرح سے کر کے اسے ہمیں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد فرنس اس میں جب فلاورنگ آنا ایک دم کمپلیٹ بند ہو جائے میبھی اس میں پھر سے فلاورنگ آ جائے لیکن اگر نہیں بھی آئے تو جیسے جیسے موسم بدلتا ہے گرمیاں پاس آنے لگتی ہے تو اس پلانٹ کو فرنس ہمیں کرنا ہے سیمی سیڈ میں رکھنا ہے بہت تیز دھوپ میں نہیں رکھنا ہے تیز دھوپ میں ہم پلانٹ کو سیف کر کے نہیں رکھ سکتے جیسے جیسے موسم بدلے گا اسے سیمی لائٹ میں رکھنا ہے اور ایسی جگہ جہاں پہ مارننگ کی دو تین گھنٹے کی دھوپ ملے دوپہر کی تیز دھوپ جو کڑک دھوپ ہوتی ہے اسے ہمیں اس پلانٹ کو بچا کے رکھنا ہے تو یہ سیمپل پروسس ہے فرنس اس طرح سے ہم یہ گلداؤدی کے پلانٹ میں سے دوبارہ فلاورنگ بھی پاس سکتے ہیں کچھ حد تک اور فرنس اسے ہم نیکس سیزن کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں تو فرنس اس طرح سے اگر آپ بھی گلداؤدی کے پلانٹ لگاتے ہیں تو اسے سوک جانے کے بعد فلاورز ڈرائی ہو جانے کے بعد ایسے ہی نافکیں اسے سیف کر کے رکھیں اور نیکس سیزن میں دھیر سارے پلانٹ فری اور کوسٹ آپ اسی سے تیار کر سکتے ہیں اور گارڈن میں دھیر سارے فول کھلا سکتے ہیں خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں اپنی گارڈن کی تو فرنس امید کرتی ہوں یہ جان کریے آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے تو پلیس فرنس اسے لائک اور شیئر جرور کریں مل دے اگلے کسی ویڈیو میں نہیں جانگاری کے ساتھ اوکے دن بائی